آج کا ہمارا موضوع ہے بجلی کے بورڈز بجلی کے بورڈز میں آج ہم ڈسکاس کریں گے کہ جب آپ گھار بناتے ہیں تو اس میں جو آپ الیکٹرک سوچز کے لیے جو انٹرنل بورڈ لگاتے ہیں کنسیلڈ اس کی جو سیٹنگ ہے یا سوچز کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ کس طریقے سے کریں گے اس کے لیے ابھی ہم یہ پانچ مرلے کا گھار ہے ادھر ممتا سیٹی کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بورڈوں کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارا ایک بیڈ روم ہے اور یہ دوسرا دو دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں بیڈ روم ہیں اس کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اسیس ہے یہ ایزی ہے لائٹ آن کرنا یعنی اس طرح کہ ابھی ہم یہ انٹر ہوئے دروازے سے یہاں سے جب ہم انٹر ہوں گے تو دروازہ ہمارا اس سائیڈ پر دروازہ کے ساتھ کھلے گا جب ہم نے دروازہ کھول لیا تو اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ساتھ ہی آپ کو بورڈ ملنا چاہیے یہ آپ کا بورڈ آ گیا جو کہ ایس ایم ڈی لائٹس ٹیوب لائٹس وغیرہ کے لیے ہے اور یہ آپ کا فین کا بورڈ آ گیا اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا لائٹ پلاگ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ کی اپروچ میں ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھئے کہ یہ آپ کا آ گیا یہ ایل ایڈی کے لیے جو آپ سکرین یہاں پر لگائیں گے ایک میں کیبل آپ کے آ جائے گی اور دوسرے سے آپ کی ایل ایڈی آن آف ہوگی اور یہ بھی دیکھئے آپ کی بلکل اپروچ کے اندر ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا اس سائیڈ پر بیٹ آ جائے گا اور اس کے بعد آگے واش روم میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ بھی دیکھئے یہاں پر یہ ایس ای کا پوائنٹ آ گیا ہے پاور بلاگ ہے یہ پاور بلاگ کے لیے اور اس کے لیے جو واش روم ہے جب آپ نے جانا ہے اندر تو یہ دیکھئے وہاں پر جو سینٹر میں جو لائٹ لگی ہے اس کے آن کرنے کے لیے یہ آپ کی ہے لائٹ یہ بولڈ ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو آپ کھولیں گے یہ اس طرح دیوار کے ساتھ کھولے گا اس طرح یہاں سے یہ دیکھئے یہ دیوار کے ساتھ اس طرح اوپن ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ آپ کے جو بیسن کے لیے جو لائٹ ہے جو شیو گرہ کرنے کے لیے یا کنگی کرنے کے لیے تو یہ آپ کا سوچ دروازہ کھلنے کے فوراں بعد آپ کے پاس سوچ آگیا ہے اسی طرح اگر ہم دوسرے بیٹ میں چلے جائیں ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں یہ آپ کا دوسرا بیٹ آگیا اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جب آپ کا دروازہ اس طرح آ کر یہاں سے آپ کھولیں گے اور دیوار کے ساتھ آ کر لگے گا تو اساتھ ہی آپ کو یہ لائٹس کے بٹن مل رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پنک فین کے لیے بورڈ لگا ہوا ہے اسی طرح نیچے آپ دیکھئے آپ کو لائٹ پلاک کے لیے مل رہے ہیں بورڈ اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھئے یہ آپ کی میڈیا وال آگئی یہاں پہ آپ بسیکلی ایلی ڈیو گرہ لگائیں گے ایک میں کیبل آ جائے گی اور دوسرے میں آپ کیا آ جائے گا یہ آن آف کے لیے بٹن آ جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کا آگیا پاور پلاک ایسی کے لیے کنیکشن اس کا یہاں پر آپ کا انڈور یونٹ لگ جائے گا اور اسی کے بیک سائیڈ پہ اوپن جو ہے بیک سائیڈ پہ آپ کا آؤٹڈور یونٹ ادھر لگ جائے گا اس ویڈیو میں بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ نے بٹنوں کی جو اسیس ہے وہ بالکل آسان رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ اس سائیڈ پر آپ آ کر دروازہ کھولتے ہیں اور آپ یہاں پر آن آف کے دروازے کے پیچھے آپ کے آن آف کے بٹن ہیں وہ نہیں آنی چاہیے اسی طرح ہم چلتے ہیں ڈرائنگ روم میں اور اس کی انٹرس کو بھی دیکھتے ہیں یہاں سے یہ ڈرائنگ کی انٹرس ہے اس طرح ہم آئے اس سائیڈ پر آپ کا دروازہ کھولے گا ڈرائنگ کا اور اس کے بعد یہ آپ کے آگے ساتھ ہی یہ لائٹ کا بٹن ہے اور یہ آپ کا فین کا اور اسی طرح نیچے پاور پلاغ اور اس کے بعد یہ باشروم کی لائٹ ہے وہ بھی آپ کی اسیس میں ہے اس طرح جب آپ انٹر ہوں گے تو یہاں یہ بھی دیکھئے دروازے سے ان ہونے کے ساتھ ہی یہ دروازہ آپ کا اس سائیڈ پر کھولے گا یہ دروازہ اس سائیڈ پر کھولے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پر لائٹ کا بٹن مل جائے گا یعنی ہر چیز بہ آسانی اپروچ میں آپ کے پاس موجود ہے اور اسی طرح ادھر آپ کا یہ ٹرائنگ کے اندر ایسی کا پوائنٹ آ گیا ہے یہاں پر آپ کا انڈور یونٹ لگے گا اور اسی کی بیک سائیڈ پر نیچے جو آپ کا ٹیرس ہے یا جو گیلڈی ہے چھوٹی سی وہاں پر آپ کا آؤڈ ڈور یونٹ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھئے جو آپ کی میڈیا بال ہے جو LCD کی جو دیوار ہے وہ آپ کے یہاں پر یہ دو بوڈ لگیں گے اور اسی طرح جب انڈر ہوتے ہیں آپ کارپورٹ سے اوپر آتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں تو یہ آپ کی اسیس آگی بوڈوں کی یہ آپ کا لائٹس کا بوڈ آ گیا اور یہ آپ کا فین آ گیا اور یہ نیچے آپ کا لائٹ بلاگ آ گیا یہ تھی میری آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے جو کنسیلڈ بوڈ ہیں جو انٹرنل بوڈ ہیں جو دیوار کے اندر آئیں گے اور جن کے اوپر آپ سوچز لگائیں گے ان کو کس طریقے سے آپ اپنی ایزی ٹو اسیس رکھیں گے یہاں پر آپ نے دیکھئے کہ یہاں پر رکھا تو ایزی ٹو اسیس ہے کیونکہ یہاں سے دروازہ اس طرف دیوار کے ساتھ جا کر اوپن ہوگا لیکن اگر یہی بوڈ یہ والا بوڈ آپ اس طرف رکھ دیتے تو پھر آن آف کرنا آپ کے لئے مشکل ہوتا دروازہ کھلتے پھر دروازہ کے پیچھے چھپ جاتا وہ تو نظر آنا مشکل ہو جاتا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی کابچ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا برائے کر ہم اسے لائک کر دیں اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی میں کانسٹرکشن سے ریٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں وہ بروقت آپ کو ملتی رہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے ذہن نشین ہوتے رہیں تاکہ آپ جب بھی گھر اپنا بنائیں ایک پرفیکٹ قسم کا گھر بنائیں نقائص سے پاک ہو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ابھی تاکہ لیے تنا ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نیٹ اپکے ساتھ آسف اناس آپ کی حدمت ادبارہ حضر ہوگا اللہ حافظ